راہل گاندھی کے لیے وپکش ایک جوٹ ہوتا دکھا اس وقت نتیش کمار نے راہل گاندھی سے دوری بنا لی ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کل تک وپکش کو ایک جوٹ کرنے والے نتیش کمار نے راہل گاندھی سے آخر دوری کیوں بنائی جبکہ راہل گاندھی تو اب پی ایم امیدوار کی ریس سے بھی باہر ہو گئے ہیں ایسا لگتا ہے یہ رپورٹ دیکھئے دو ہزار چوبیس کی ریس سے راہل آؤت وپکش کے مارچ سے نتیش کو ڈاؤٹ راہل کے لیے ایک جوٹ وپکش کی ہنکار نتیش نے راہل کو کر دیا دھرکھنا شکروار دوپہر کانگریس نے تا راہل گاندھی کی سنسد سدسیتہ رد کر دی گئی کل تک کیرل کے وائناٹ سے لوگ سبھا سدسیت راہل گاندھی اب پورو سانسد ہو گئے ہیں مانہانی کیس میں سورت کی کوٹ نے دو سال کی سجا سنائی اس کے بعد لوگ سبھا سچی والے نے نوٹیفیکیشن جاری کیا یعنی کی آٹھ سال تک راہل گاندھی کو سنسد سے دور رہنا ہوگا حالانکہ کانگریس نے یہ ساپ کر دیا ہے کہ وہ کانونی اور راجنیتک لڑائی لڑے گی لڑتے رہیں گے اور ڈیموکرسی کی حفاظت کے لیے ہم کو جیل بھی جانا پڑے ہم جائیں گے ہمارے پوری پارٹی تیار ہے اب کم سے کم ہمارے سو سبھا سو لوگ بھی جیل گئے ہیں اب لڑتے رہے ہیں کسی گنٹانترک سنسدی گنٹانترک لوگتانترک دیش میں نہیں دیکھا گیا جب وہ آ کے بولتے ہیں تو سرکار خود عبرد کرتی ہے کہ پہلے آپ معافی مانگئے یہ کون سی سنسدی پڑھالی کے اندرگت ہے کہ پہلے آپ معافی مانگئے نہیں تو ہم عبرد کریں گے نہیں تو سنسد چلے گی نہیں تو یہ اسی پرکریا کا ایک اور ادھارن ہے جہاں مو کھولیں جھوٹے بیمانی کیسز ڈائر کریے ڈرائیے ڈھمکائیے اور ہم آشوست ہیں کانونی پرکریا میں کہ ہم جیتیں گے سٹی آف کنوکشن ہمیں ملے گا جیسے ہی راحول گانڈی کی سنسا سدسیتہ رد ہوئی دیش بر میں سیاسی ماحول گرما گیا بیہار میں مہا گٹھونہن نے راحول گانڈی کے سمرتھن میں حلہ بولا حالانکہ مہا گٹھونہن کے مارچ سے نتیش کمار کی پارٹی جیڈیو دور ہی رہی نتیش کمار کی پارٹی کا مارچ سے کنارہ کرنے پر بی جے پی نے چھوٹکی لی ہم لوگ اس میں نہیں کہا سکتے ہیں لیکن جہاں تک کانگریس کا سوال ہے راحول گانڈی کا سوال ہے تو کانگریسیوں کو لگتا ہے کہ دیش میں ان کو ہر طرح کا چھوٹ ملنا چاہیے چاہے وہ گالی دینے کی چھوٹ ہو چاہے وہ پتھر مارنے کی چھوٹ ہو چاہے وہ ٹیروریسٹ کا تاریف کرنے کی چھوٹ ہو تو یہ لوگ ٹیروریسٹ جیسے بیوہار کرتے ہیں لیکن کو بوٹ ان کو کسی طرح کا سجا نہیں دے اگر نیالائی سے کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا سمبان کرنا چاہیے حالانکہ کانگریس کی دلیل ہے کہ مہا گٹ بندھان ایک جھوٹ ہے جیڈیو نہیں آئی تو کوئی بات نہیں بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں جیڈیو بھی ساتھ ہے آپ کو پتا ہے اگر وہ نہیں آ پا ہے سبح 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 10 بجے ہم لوگ نے مارچ کیا چونکہ کوششنز ہوتے ہیں وہیں جیڈیو کے مارچ سے کنارہ کرنے پر مہا گٹ بندھان کے دوسرے نیتاؤں نے بھی بچاؤ کیا اور بی جے پی پر نشانہ سادھا مہا گٹ بندھان نے سب اور ہم اس ساتھ ہیں اس میں کیا پچھنا ہے لیکن بی جے پی کر رہی ہے کہ فوت ہے راول گاندی آئی سونیا گاندی سے سمائے نہیں ملتا ہے جس کے کارن بی جے پی کیا کر رہی ہے اس کا بہت دھیان نہیں دینا ہے بی جے کی کیا کر رہی ہے آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں بی جے پی کا ایک ہی کام ہے گدی بیٹھنا اور لوگوں کا سماجی کا سبحارت کو نقشان پہنچانا ان سے آپ سے زیادہ کوئی نہ جانتا ہے بی جے پی کی بات نہیں کرنا ہے نہ کوئی ہم دی سننا ہے جس سمائے یہ جاجمنٹ آیا ہے یہ درساتہ ہے کہ سرکار جو ہے بی پکش کی آواز سے ڈری ہوئی ہے اور بی پکش کی آواز کو روکنے کے لیے راہل گاندی جی کو دو ورس کا سجا کرا کر کے ان کی سدستہ کو سماپت کرنے کا یہ سڑیان تروجہ ہے لوگ ساتھ میں ہیں پھری گٹ بندن ساتھ میں ہیں سالے لوگ نکل کے آئے تھے مان جائز ہے کوئی راہل گاندی نے ایسا کوئی مددہ اور ان کے خلاف میں نہیں بولا تھا اور یہ ایک نئی طرح کی پرمپرہ شروعات ہوئی ہے کہ اب کسی کے خلاف یا کوئی بھی اوپینین دے گا تو اس کو آپ جو کوٹ میں سجا دلوا دی جائے گا راہل گاندی کے سمرتھن میں وپکش کے سب ہی بڑے نیتاؤں کی پرتکریہ دیکھنے کو ملی ہے لیکن کل تک ایک جٹ وپکش کی راہ گل آپنے والے نیتیش کمار ہی مارچ سے دور رہے اب جبکہ یہ بھی ساپ ہو گیا ہے کہ دو ہزار چوبیس لوگ سبا چناؤں میں راہل گاندی کی پی ایم پت کی دعویداری بھی ختم ہو گئی ہے باوجود اس کے نیتیش کمار کی یہ دوری وپکش کے لیے کسی سیاسی تلسم سے کم نہیں ہے جسے سمجھنا ہوگا روپیندر زی میڈیا پٹنا